جی اسلام علیکم تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چینل سنیہ سی ایرویدہ سیمن ایڈ سکس دوستو آج پھر ہم ایک اور بہت اچھی میڈیسن جو کہ قنون مفرز ذاکی تریاک نمبر چھے بنانے کا ہم آپ کو ترقیب بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے آپ نے لینی ہے حلدی گھٹھی والی جو حلدی ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے وہ اس نسکے میں آپ نے لینی ہے ڈیڑھ سو گرام یہ حلدی آپ نے لینی ہے ڈیڑھ سو گرام اس کو آپ نے کپڑ شن کر کے صاف کر لینا ہے ڈیڑھ سو گرام اور شیرمدار جو کہ آگ کا دودھ جو دیسی آگ ہوتی ہے نا اس کا دودھ جو ہے یہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک تولہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑی سی حلدی ڈالنی ہے کھرل میں اور اس کے اندر ایک ایک بون جو ہے وہ شیرمدار کی ڈال کر اس کو کھرل کرتے رہنا ہے اور باقی جو بھی حلدی ہے وہ بھی تھوڑی سی اس میں ڈال کر تھوڑی تھوڑی اس کو کھرل کرتے گا تاگہ ساتھ ساتھ یہ خوش بھی ہوتا رہے اس طرح سے ایک تولہ جو ہے ڈیڑھ سو گرام حلدی میں ایک تولہ جو شیرمدار ہے وہ جذب کروا دیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کی کھرل کریں گھنٹہ ایک دو گھنٹہ اس کی کھرل کر لیں اچھے سے جتنی کھرل ہو جی اتنی اچھی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک آپ نے کام اور کرنا ہے آپ نے ایک توہ لینا ہے تو یہ جو میڈیسن جب تیار ہوگی شیرمدار والی ڈیڑھ سو گرام حلدی اور ایک تولہ شیرمدار جذب کیا ہوا اس کو آپ نے تولہ کے اوپر ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو بریان کر لینا ہے ہلکی ہلکی آنچ پہ اس کو آپ نے بریان کر کے پھر آپ اس کو تھنڈا کر کے تو کسی شیشے والے جار میں جو نہ محفوظ کر لیں تو دوستو یہ کافی کام کرتا ہے جو سابی مریض ہیں ان کے اوپر کیونکہ یہ گرمی طریقہ حامل ہے یہ نسخہ تو اس لیے جو صداوی مریض ہیں جن کا صدا بڑھ چکا ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتا ہے تو یہ دوستو یہ قنون مفرزہ میں اس کا کافی استعمال کیا جاتا ہے اور بیسے بھی بہت اچھی میڈیسن ہے یہ دوستو اس کے علاوہ یہ میرے پاس پارا ہے تقریباً ڈیڑھ سو گرام ہے اس کو مصفہ کرنے کا بھی طریقہ میں بتاؤں گا نیکس انشاءاللہ ویڈیو لگاؤں گا میں اس کی اور اس کی گولی بنانے کا طریقہ بھی اس کے علاوہ اس کو کشتہ کرنے کا پارے کو سالم کشتہ کرنے کا بھی بتاؤں گا تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہارانی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو باس آنی مل سکے اللہ حافظ